بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس وقار ارشدیر آپ کا بائیولوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیروافیت سے ہوں گے آج کا ٹاپک کیا ہے کن موضوعات پر ڈسکشن کرنی ہے آئیے دیکھتے ہیں دیر سٹوڈنٹس ریکال یور میموری پریویس لیکچر میں ہم ہیومن نویس سسٹم کو ڈسکس کر رہے تھے انسانوں میں آسابی نظام دو حصوں پہ مشتمل ہے ایک کو سنٹرل نویس سسٹم کہا جاتا ہے ایک کو پیریفرل نویس سسٹم کا نام دیا جاتا ہے دیر سٹوڈنٹس سنٹرل نویس سسٹم برین اور سپائنل کارٹ پہ مشتمل پیریفرل نویس سسٹم ان تمام نیورونز پہ مشتمل ہے جو جسم میں پھیلے ہوئے ہیں برین اور سپائنل کارٹ کی طرف آ رہے ہیں یونٹ کی بات کریں نیورون سیل خاص قسم کے سیل ہیں جو سٹرکچر اور فنکشن کی بنیادی اکائی ہیں نویس سسٹم کے اندر نیورون سیل کی سٹرکچر کی بات کی جائے اس کے دو میجر پورشن ہیں ایک کو سیل باڈی کہا جاتا ہے ایک کو ایکزون کہا جاتا ہے سیل باڈی کے اندر سائٹو پلازم اور نیوکلیس اور آرگینیلیس پائے جاتے ہیں جبکہ سیل باڈی کی آؤٹسائیڈ پروسیسز کو ہم ڈینڈرائٹس کا نام دیتے ہیں ایکزون سیل خاص قسم کے سیل ڈیلیس کرتے ہیں شوان سیل کہلاتے ہیں شوان سیل فیٹی سیل کی لیئر پیدا کرتے ہیں مائلن شیت کہلاتی ہے اس میں گیپ موجود ہوتے ہیں جنہیں نوڈز آف رین ویئر کہا جاتا ہے انفومیشن موف کرتی ہے نیورون سیل کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ریسیپٹر سے کوارڈینیٹر تک کوارڈینیٹر سے افیکٹر تک اور یہ نیورون سیل کی ڈیفینیشن بھی ہے یہ خاص قسم کے سیل ہیں جو نو امپلس کو کنڈگ کرتے ہیں ریسیپٹر سے کوارڈینیٹر تک کوارڈینیٹر سے افیکٹر تک نو امپلس کی ڈیفینیشن کیا ہے ویو آف الیکٹرو کیمیکل چینج ہے جو ٹریول کرتی ہے اگر ہم ڈسکس کریں سالٹیٹری امپلس کو یہ جمپنگ نو امپلس کو کہا جاتا ہے میلینیٹڈ ایکزون رکھنے والے نیورون میں جمپنگ امپلس موجود ہوتی ہے ایک نوٹ سے دوسری نوٹ پہ جمپ کر کے موف کرتی ہے اس سے اس کی سپیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے نیورون سل کی تین ٹائپس ہیں سنسری نیورون، موٹر اور انٹر نیورون اسی طرح نرو یونین اف ایکزون کو کہا جاتا ہے اس کی بھی تین ٹائپس ہیں سنسری نرو، موٹر نرو اور مکس نرو ہم نے ڈسکس کیا گینگلیا کے بارے میں یہ دراصل سپورٹنگ سیلز ہوتے ہیں یہ کلیسٹر آف سیل بارڈیز کو کہا جاتا ہے ہم نے ڈسکس کیا نیوروگلیا کے بارے میں یہ سپورٹنگ سیل ہے نیورون سیل کے ساتھ پائے جاتے ہیں آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں برین کو جو میجر پورشن ہے سی این ایس کا ڈیر سوڈنٹ سی این ایس کے دو پارٹس برین اور سپائنل کارڈ ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے برین کو موسٹ اینیملز میں ان موسٹ اینیملز وہ اینیملز جو کہ ڈیویلپڈ ہیں موسٹ ڈیویلپڈ ہیں ان میں آل باڈی فنکشنز جسم کے تمام کام کنٹرول ہوتے ہیں بائی برین برین چکے کوارڈینیٹر ہے زیادہ تن اینیملز میں ان کے تمام بوڈی فنکشنز کو برین کنٹرول کرتا ہے برین کہاں پایا جاتا ہے اس کے میجر پورشن کون سے ہیں اس کی سٹرکچر کیا ہے آئیے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں dear students further ڈیٹیلز میں برین کی لوکیشن کی بات کی جائے یہ پایا جاتا ہے inside bonnie cranium that is a part of skull یہ خوپڑی کے ایک ڈھانچے میں موجود ہوتا ہے جس کو cranium کہتے ہیں dear students اگر ہم اس کی further ڈیٹیلز کو دیکھیں تو اس کے protective layers ہوتی ہیں جن کو ہم meninges کا نام دیتے ہیں meninges ناصف protect کرتی ہیں برین کو بلکہ اس کے ساتھ oxygen بھی provide کرتی ہیں کیونکہ ان کے اندر blood supply موجود ہوتی ہے dear students ان کی حساسیت کے پیشے نظر چونکہ برین بہت زیادہ اہم ہے جسم کے تمام کاموں کو control کرتا ہے meninges موجود ہوتی ہیں bonnie cranium کے اندر یہ پایا جاتا ہے آپ نے ان دونوں چیزوں کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے حفاظت کے لیے ہڈیوں کا ایک دھانچہ موجود ہے جس کو bonnie cranium کہا جاتا ہے اور یہ skull کا part ہے دوسرے نمبر پر مزید اضافی حفاظت کے لیے meninges موجود ہوتی ہیں اور یہ protective layers ہیں نہ صرف protect کرتی ہیں بلکہ oxygen بھی supply کرتی ہیں اسی طرح یہ بات یہ brain کو flexibility provide کرتا ہے لچک مہیا کرتا ہے mechanical injury کی صورت میں damage سے بچاتا ہے اگر ہم parts کی بات کریں brain کے تین major portions ہیں وہ کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے four brain دوسرے نمبر پہ mid brain اور تیسرے نمبر پہ hind brain یہ تین portions ہیں جو کہ major portion ہیں brain کے سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں four brain کو dear students یہاں پہ four brain ہی کی discussion ہو رہی ہے four brain کے further three portion ہے thalamus hypothalamus اور cerebrum four brain کے ان تینوں parts کی detail کیا ہیں یہ ہم ایک ایک کر discuss کر لیتے ہیں thalamus کیا ہے کہاں پائے جاتا ہے hypothalamus کیا ہے کہاں پائے جاتا ہے اور cerebrum کیا ہے کہاں پائے جاتا ہے ان تینوں کے functions کیا ہیں یہ کون سے functions کو control کرتے ہیں آئیے سمجھ لیتے ہیں dear students for brain کی بات کی جائے for brain most developed portion ہے یہ brain کا سب سے زیادہ developed part ہے اور اگر ہم for brain کی بات کریں تو سب سے پہلے thalamus پھر hypothalamus اور پھر cerebrum کو ہم discuss کریں گے for brain کی location کی بات کریں یہ brain میں سامنے والا حصہ ہے سب سے باہر والا حصہ ہے thalamus کی بات کی جائے thalamus four brain میں cerebrum کے نیچے ہوتا ہے four brain کا سب سے outer portion cerebrum کہلاتا ہے cerebrum کے بعد thalamus ہے thalamus کے بعد hypothalamus آتا ہے thalamus کی location کو discuss کرنے کے بعد اس کے function کو دیکھ لی جئے thalamus ایک relay center کا کام کرتا ہے یہ رابطے کا نظام قائم کرتا ہے brain اور spinal cord کے درمیان brain اور body parts کے درمیان اسی طرح consciousness کو کنٹرول کرتا ہے ہوش و حواس کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے pain reception تکلیف کا احساس دلانے میں بھی کردار ادا کرتا ہے اسی طرح sleeping and awakening سونے اور جاگنے پر اثر انداز ہوتا ہے ان activities کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد hypothalamus 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 کی بات کی جائے یہ mid brain سے اوپر پایا جاتا ہے اور thalamus سے نیچے ہوتا ہے اس کی location میں آپ mention کر سکتے ہیں it is situated above mid brain and below thalamus there students اس کے functions کی بات کی جائے پہلا اہم کام nervous اور chemical coordination میں رابطہ قائم کرنا ہے nervous coordination neuron کے ذریعے ہوتی chemical coordination میں glands involved ہوتے ہیں chemicals کے ذریعے coordination کرواتے ہیں dear students آئیے further details کو دیکھتے ہیں number two pituitary secretion pituitary یہ gland کا نام ہے اور یہ gland brain میں پائے جاتا ہے مختلف hormone release کرتا ہے جسم کے کاموں میں مدد دیتا ہے جسم کے functions کو regulate کرنے میں کردار ادا کرتا ہے اس gland کو stimulate کرنے میں secretion release کرنے میں four brain کا یہ part اپنا اہم role play کرتا ہے جس کو ہم hypothalamus کہتے ہیں اسی طرح مختلف قسم کی feelings کو realize کروانے میں مدد دیتا ہے جیسا کہ گصہ خوشی دکھ کیا ہیں یہ آنے والے lecture میں ہمارا موضوع ہوگا آج ہم نے discuss کیا brain کو اس کی location کو اس کے major portions کو اور four brain کو ہم نے discuss کیا four brain کے two further parts کو ہم ہم نے thalamus اور hypothalamus کو discuss کیا آپ سے short questions پوچھے جا سکتے ہیں bonnie cranium کے حوالے سے meninjiz کے حوالے سے cerebrus spinal fluid کے حوالے سے اسی طرح major portion کے نام پوچھے جا سکتے ہیں four brain mid brain اور hand brain کے نام آپ نے یاد رکھنا ہے four brain کے major portion کے نام پوچھے جا سکتے ہیں thalamus hypothalamus cerebrum آپ نے یاد رکھنا ہے four اور یہ full flesh long question بھی بن سکتا ہے write a detailed note on for brain آپ نے اس کو بھی memorize کرنا ہے سوال خواہ کسی طرح کا بھی ہو وہ short question کی form میں ہو long question کی صورت میں ہو اگر آپ اس lecture کو تیار کر لیتے ہیں نوٹ بک پر نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں مجھے امید ہے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یہ آج کا lecture تھا مجھے امید ہے آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا اگلے lecture تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ